اسلام علیکم کلاس فری بچے آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہیں بچوں ہم نے سبق نمبر دو دل نہ کسی کا ٹوٹے کی جو ہے وہ ہم نے پڑھائی بھی کر لی ہے اس کا بک پر بھی کر لیا ہے تو آج ہم نے کیا کرنا ہے نوٹ بک پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سب جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک کھولیں اور انڈیکس پیج کھولیں گے ٹھیک ہے تو انڈیکس پی آپ نے یہاں اپنا سیریل نمبر لکھنا ہے کہ آپ کا کون سا چل رہا ہے ٹو، ٹری، فور جو آپ کا چل رہا ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور یہاں ہم نے ڈیٹ لکھنی ہے آج کیا ڈیٹ ہے سولہ، تین، دوہزار، اکیس اور سبق نمبر دو کا ہم نے کیا لکھنا ہے دل نہ کسی کا ٹوٹے آپ نے پہلے سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آج جو ہم کام کریں گے الفاظ مانی اور جملے تو آپ نے نیچے اس طریقے سے کیا لکھنا ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹوپک لکھ دینا ہے کہ آج ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کا جتنے پیج پر کام آئے ٹو، ٹری، جتنے پیج پر آئے آپ نے یہاں وہ پیج نمبر mention کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کی تیچر کے سائن ہوتے ہیں اور یہاں آپ کے پیرنٹس کے سائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے اپنا انڈیکس جو ہے وہ اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے اور اب ہم اپنا کام والا جو پیج ہے وہ کھول لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں date mention کرنی ہے 16 مارچ 2021 اور یہاں ہم جماعت کا کام لکھیں گے اور یہاں آج کیا دن ہے منگل تو یہاں منگل لکھ دیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ اس طریقے سے لکھنا ہے یہاں date یہاں جماعت کا کام اور یہاں منگل دل لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے سبق نمبر دو اور دل نہ کسی کا ٹوٹے آپ نے یہ mention کرنا ہے کہ آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر دو جس کا نام ہے دل نہ کسی کا ٹوٹے آپ نے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اب کیا کریں گے الفاظ کے معنی لکھیں آپ نے یہ اس طریقے سے heading دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں یہاں الفاظ لکھیں گے اور یہاں معنی تو آپ نے تھوڑے سے gap کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی ساتھ جوڑ دینے آپ نے اتنے یعنی کہ آپ نے distance رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں معنی لکھ دیئے ہیں اور یہاں جو ہے وہ آپ لوگوں نے سارے الفاظ لکھنے ہیں اور اس کا یہاں ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ الفاظ لکھ کے دکھا چکی ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں معنی لکھنا بتاتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میں پہلے آپ کو جو لفظ ہے وہ بتا دوں کون کون سے میں نے الفاظ لکھے ہیں پہلا لفظ لکھا ہے بد گمانی دوسرا کیا لکھا ہے تقسیم کرنا تیسرا ہے افسوس اور چوتھا ہے صحابہ کرام ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ان کے معنی لکھ کے دکھاتی ہوں اب دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو یہ لکھ کے دکھائے ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سینٹر میں لائن لگا لینی ہے سکیل سے بہت آہستہ سی ہلکی لائن لگانی ہے زیادہ دارک یا تیز نہیں لگانی کہ آپ کی جو پیج ہے وہ گندہ ہو ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ الفاظ جو ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھے ان کا جو ہے وہ میں معنی بتاتی جاؤں گی تو آپ لوگوں نے جو ساتھ ساتھ ہے وہ لکھتے جانا ہے پہلا لفظ کیا تھا بدگمانی کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا کیا کہلاتا ہے بدگمانی اب کیا ہے دوسرا تقسیم کرنا بانٹنا یعنی کہ دوسروں کو چیزیں دینا کہ یہ چیز تمہاری ہے یہ چیز تمہاری ہے افسوس دکھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کون ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ٹھیک ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دوست ہیں وہ کون ہے صحابہ اکرام ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے ایک لائن آپ لوگوں نے بھی چھوڑنی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے کیا کر لکھنا ہے ہیڈنگ دینی ہے جملے بنائے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے اس کام کا جو ہو وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں اس طرح پہلے ہم نے الفاظ مانی کی دی اب ہم کس کی دیں گے جملے بنائیں کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ الفاظ اور یہاں ہم نے دور کر کے کیا لکھنا ہے جملے کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور جو جملہ بنانا ہوتا ہے وہ ہمارا بڑا ہوتا ہے تو الفاظ کے لئے ہم لوگوں نے جو جگہ جو ہے وہ کم چھوڑنی ہوتی ہے اور جملے کے لئے ہم نے زیادہ چھوڑنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ لائن لگا لینی ہے اور پہلا لفظ کیا دیکھیں لکھا ہے میں نے خوش علی آج بہت خوش ہے یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں جملے آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں بچوں جو آپ کو لکھنے آتے ہوں چھوٹے چھوٹے اور جو آپ لوگ الفاظ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے خوش کا کیا آپ لکھ سکتے ہیں میں آج بہت خوش ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے علی آج بہت خوش ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آگے کیا ہے ضروری مجھے ضروری بات کرنی ہے یا مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے کوئی بھی آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تحفہ مجھے آپ کا دیا ہوا تحفہ بہت پسند آیا یا آپ نے مجھے خوبصورت تحفہ دیا دونوں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے کیا ہے عادت مل جل کر رہنا اچھی عادت ہے یا صبح کی سیر کرنا میری عادت ہے آپ لوگ کوئی بھی جملہ بناتے جائیں ایک میں نے لکھا وایا اور ایک جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو اب آخری جو جملہ ہے مہمان مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا آج ہمارے گھر مہمان آئے کوئی بھی آپ لکھ دیں یہاں جو ہے آپ کا نوٹ بک کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے میں نے لکھا ہے اتنی صفائی کے ساتھ پیارا پیارا جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے زیادہ جو ہے وہ ریس نہیں کرنا کہ آپ کی جو کوپی ہے وہ کا جو پیج ہے وہ گندہ ہو ٹھیک ہے بچو اور یہاں ہمارا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے آج کا آپ لوگوں نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ